اسلام علیکم ویلکم ٹو کیچن کلوگ آج میں آپ سے املی اور بخارے کے شرپت کی بہت آسان سی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں اٹس ویری ہیلڈی اور ویری یمی اس ویل کیونکہ گرمی کا موسم ہوتا ہے تو یہ دل کو سکون بھی دیتا ہے اور انسٹیٹ لیے تیار ہو جائے گی تو آپ اسے جب چاہیں آرام سے بنا سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے بنتی ہے موسیقی سب سے پہلے ہم لیں گے دھائی سو کریم آلو بخارہ اور دیر سو کریم تقریباً ہم نے املی لی ہے اور اس کو ہم نے ڈیر لیٹر پانی ڈال کر بوائل ہونے کے لئے رکھتی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اچھی طرح سے بوائل ہو گئے اور آپ چاہیں تو اس کو تقریباً دو سے تین گھنٹے بھی گو بھی سکتے لیکن یہ اتنا ضروری نہیں ہے تو یہ ہم نے بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا یہ اچھی طرح سے بوائل ہو جائے اور یہ دیکھیں آپ کے آلو بخارے جو ہیں وہ کتنے سائز میں ڈبل ہو گئے ہیں اب یہاں پر جب ہمیں پانی تھوڑا سا کم لگا ہے تو ہم نے ایک ٹیسپون نمک اور ایک لیٹر تک ہی پر ہم نے جینی ڈالی ہے یہاں پر آپ جینی اپنے ٹیسک اکارڈنگلی تھوڑی زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ فور جو کپ ہم نے ڈالی ہے اب اس کو اچھی طرح ہم پکائیں گے اور دن سٹر کرتے جائیں گے تاکہ ہماری جینی اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے یہاں پر کوئی ہارڈن فاسٹ رول لیں ہیں کونٹیٹی کا آپ چاہیں تو ایکوئل کونٹیٹی بھی لے سکتے ہیں املی اور آلو بخارے کی اور چاہیں تو آپ آلو بخارے کے مقابلے میں املی کو تھوڑا سا کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ کھٹا شربت پسند ہے تو آپ املی کو اور آلو بخارے کو ایکوئل کر سکتے ہیں اب اس کو ہم اچھی طرح چلائیں گے تھوڑا تھوڑا سا آپ ان کو پریس بھی کرتے جائیں گے تاکہ وہ اچھی طرح سے گھلتے جائیں آپ یہاں پر اچھی طرح سے چلانے کے ساتھ یہاں پر ایک اس کی یہ سائن ہے کہ اس میں گلیز آنا شروع ہو گیا جیسی اس میں گلیز آئے گا تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ پک چکا ہے اس کے اندر ایک شائن آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو کے تو جب اس ٹیچ پر آ جائے گا تو یہ بلکل ریٹی ہو جائے گا اب ہم یہاں پر اس کو چھان لیں گے اس کے بعد جو سٹینر میں بچ جائے گا اس میں بھی تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ہاتھ سے مسل کر ہم رکھ سکتے ہیں اب یہ ریٹی ہے اس کو بوتل میں ڈال کے سیف کریں اور جب آپ چاہیں آرام سے بنا سکتے ہیں موسیقی آپ کو یہ ریٹی بھی بہت اچھی لگی ہوگی اس کو ضرور ٹرائے کریں یہ بنانے میں بہت آسان ہے اور ٹیسٹ گربی میں اس کو پی کے جو فرحت اور سکون آپ کو فیل ہوگا آپ اس کو ضرور انجوائے کریں گے تو ایسے بھی اچھی لگی تو لائک کریں چینل کا سبسکرائب کریں اللہ حافظ